ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ خرگوش آخر گھر کے سامان کو کیوں کتر دیتے ہیں ریبٹ آنر سب سے زیادہ اسی بات کو لے کر پریشان رہتے ہیں کیونکہ دوستو اگر خرگوش آپ کے گھر میں ہیں تو وہ آپ کے قیمتی سے قیمتی سامان کو کتر کر خراب کر دیتے ہیں جسے کی ریبٹ آنر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں خرگوش آپ کے موبائل کے چارجر کو لیپ ٹوپ کی پن کو الیکٹرونک بائرز سوفا بیڈ چپل کپڑے یہاں تک کہ آپ کے خرگوش کو جو کچھ بھی سامان ملے گا بوس کو چبا دیتے ہیں اور آپ کا بھاری نقصان کر دیتے ہیں تو دوستو بیڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ خرگوش آخر سامان کو کیوں چباتے ہیں ان میں چو کرنے کی عادت کیوں ہوتی ہے بیڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹا سا ریکوشٹ ہے کہ بیڈیو پسند آئے تو پلیج لائک کر دینا خرگوش سے سمبندت کوئی بھی جانکاری آپ کو چاہیے تو ہمارے چینل سے جوڑے رہیں تو چلی بات کرتے ہیں کہ خرگوش کے یہ عادت کیوں ہوتی ہے تو دوستو خرگوشوں میں جو چیو کرنے کی عادت ہوتی ہے یہ نیچرلی ہوتی ہے موشنی جو جنگل میں خرگوش رہتے ہیں تو یہ خرگوش جو ہوتے ہیں یہ جنگل میں لکلی چباتے رہتے ہیں اور اپنے یہ چبانے کی جو عادت ہے اسے مینٹین کر کے رکھتے ہیں بات کرتے ہیں دوستو خرگوش آخر چباتے کیوں ہیں تو اس کا ایک میر ریجن ہے اور وہ ہے کہ خرگوش کے جو دانت ہوتے ہیں وہ لائف ٹائم بڑھتے رہتے ہیں اگر خرگوش سامان کو چو نہیں کریں گے تو خرگوش کے جو دانت ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے جیسا کی دوستو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر خرگوش کے دانت اتنے زیادہ بڑھ گئے تو آپ کے لیے بھی بہت پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو اس کنڈیشن میں آپ کا خرگوش ایک دم مرنے کی کگار پر پہنچ جائے گا دانت اگر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو خرگوش کچھ بھی کھا نہیں پاتے خرگوش کے موں سے لار بہنے لگتی ہے اور اسی لار کی وجہ سے خرگوش کے موں میں انفیکشن بنے لگتا ہے انفیکشن بڑھتے بڑھتے اتنا خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے کہ خرگوش کی موت ہو جاتی ہے تو خرگوش جو ہے اپنے دانتوں کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیشہ چباتے رہتے ہیں خرگوش جتنا سامان چبائیں گے اتنا ہی خرگوش کے دانت مینٹین رہیں گے اور وہ بڑھ نہیں پائیں گے تو دوستو یہ تو ہم نے جانا کہ خرگوش آخر سامان کو کیوں چباتے ہیں اور یہ ان کی ایک نیچرل عادت ہوتی ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے لیکن دوستو کچھ سابدھانیاں رکھتے ہوئے ہم خرگوش کی چبانے والی عادت سے جو نقصان اٹھاتے ہیں ان پر کنٹرول پاسکتے ہیں آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ خرگوش آپ کے سامان تک ہی نہ پہنچے جیسے کہ دوستو آپ اپنے جوتے چپل بائرز یا پودھوں بغیرہ کو آپ اپنے خرگوش کی پہنچ سے دور رکھیں اس کے علاوہ دوستو خرگوش کی سعادت کو تو ہم بلکل چھٹا نہیں سکتے کیونکہ یہ خرگوش کے لئے جروری ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے خرگوش کے پاس ہمیشہ ایک سوخی لکلی ڈال کر رکھیں ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ خرگوش سوخی لکلی چبائیں گے تو آپ کے گھر کے اور سامان کو نہیں چبائیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ خرگوش کو زیادہ سے زیادہ سوخی گھاس کھلائیں جب خرگوش سے زیادہ سے زیادہ سوخی گھاس کھاتے ہیں تب بھی خرگوش کے دانت مینٹنے رہتے ہیں اور وہ بڑھ نہیں پاتے اس کے علاوہ دوستو خرگوش کے دانت بڑھنے کے کچھ اور بھی ریجنس ہو سکتے ہیں جیسے کی دوستو خرگوش کو زیادہ سے زیادہ کیلسیم بالا فوڈ دینا اگر آپ اپنے خرغوش کو زیادہ سے زیادہ فل سبجیاں کھلاتے ہیں جن میں کی کیلشیم کی ماطرہ زیادہ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کے خرغوش کے دنٹ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے خرغوش کو پرابلم ہو سکتی ہے تو خرغوش کو زیادہ سے زیادہ گھاس کھلائیں کوشش کریں کہ اسے سوخی گھاس کھلائیں اگر آپ کا خرغوش سوخی گھاس نہیں کھاتا تو آپ اسے ہری گھاس بھی کھلا سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ اسے زیادہ سے زیادہ گھاس ہی کھلائیں فل سبجیاں آپ نے اپنے خرگوش کو limited quantity میں ہی دینی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا دن اپنے خرگوش کو فل سبجیاں کھلا کر ہی رکھتے رہیں اگر آپ اپنے خرگوش کو human food جیسے کی تیل مسالے والا کھانا روٹی چاول بریڈ ایسی کوئی بھی چیزیں کھلاتے ہیں تب بھی آپ کے خرگوش کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے آپ کے خرگوش کے دانت اس طرح کا unhealthy food کھانے سے بھی بڑھ سکتے ہیں تو دوستو اس ٹائپ کی گلتیاں نہ کریں اپنے خرگوش کو ایک healthy diet دیں اور اسے ایک دم سوست رکھیں I hope دوستو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ خرگوش سامان کو کیوں چباتے ہیں اور ان کی سعادت کو ہم کیسے چھڑا سکتے ہیں اور اپنے گھر کے نقصانوں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیج لائک کرنا ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کیسا